نون لیگی رہنما خطاب کے بعد سٹیج پر ہی انتقال کر گئے ویڈیو وائرل ہو گئی شیخ عبدالکدوس پی پی سیون کے زمنی انتخابات کی مہم میں شریک تھے سابق چیرمین بلدیا شیخ عبدالکدوس دل کا دورہ پڑھنے سے سٹیج پر ہی انتقال کر گئے پنجاب اسملی کے حلقہ پی پی سیون کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں ہونے والی تقریب سے خطاب کے بعد مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما شیخ عبدالکدوس سٹیج پر ہی انتقال کر گئے شیخ عبدالکدوس مسلم لیگ نون کے سابق چیرمین بلدیا تھے واقعی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ عبدالکدوس تقریب سے خطاب کرنے کے بعد اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ایک شخص انہیں پانی کی بوتل دیتا ہے تاہم وہ پانی پیے بغیر ہی ساتھ بیٹھے شخص کی جانب جھک جاتے ہیں شیخ عبدالکدوس کو ساتھ بیٹھے افراد سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے شیخ عبدالکدوس کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اور دل کے دورے کو ان کی موت کا سبب بتایا پاکستان کا تحفظ کرے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح دلوائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی فتحی پاکستان کی فتح ہے اسلام کی فتح ہے پوش جگہ جی یہ تھے ہمارے جناب شیخ عبدالکدوس صاحب میں سارے گزارش کر ساں بس وقت قریب آ اور ہمارے تین مین مکرین بھی رہے انشاءاللہ وہ قریب آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی راجہ اسکر صاحب یہاں پہ کھڑے تو یہ سپیشل پیرس بارسلونہ سے یہاں پہ آئیں کمپینڈ میں تو انہوں نے آپ کے لیے ایک زبردست بڑا بیل زبا کرا کر بریانی ویسے مسلم لیگ نون پہ الزام ہے یہ بریانی بولدار میں نے کہا بریانی بھی چلے گی بیل والی بریانی چلے گی بیپ بریانی چلے گی وہ آپ کھا کے جائیں گے تمہیں تمام جتنے ہمارے علاقے کے مربانی کریں گے شیخ صاحب